جب بھی کوئی ایکسیرنڈ یا کوئی مرداد یا کوئی بھی ایکٹیوٹی ہوتی تھی تو کیونکہ وہ گاڑی تو پرانے مالک کے نام ہوتی تھی تو اس میں یہ ہے کہ ابھی بار بار گاڑی کا اونر اپڈیٹ ہو رہا ہے ہم نے مور دین ٹو فیفٹی ویکلز جو ہم نے ریکاور کرائیں جس میں نون کسٹم پیٹ بھی تھی جو کہ ہم نے کسٹم کو لگائی اس میں کوئی ایٹی فائف گاڑی ابھی تک ایسی تھی جو کہ سکول ہوں تھی ہمارے بچھلے سالوں میں ریکاوری تین سے چار بلین تھی تو اب ابھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو رائٹ میں ہم مور دین ایٹھ بلین کر چکے ہیں اور ابھی بھی سال میں ٹائمٹ ہیں فینننشل ایر کے خطر السلام علیکم جی میں ہوں نومان مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں ان پی جی میڈیا اور اس میں آج ہم آپ کو اس جگہ لے کر آئے ہیں جہاں پر فالو کیا جاتا ہے بہت ساری چیزوں کو اور دیگر صوبوں کے اندر بھی اس پر ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے جسان آباد ایکسائز ان ٹیکسیشن آفسس میں ہیں جہاں پر سب سے پہلے آن لائن جو سسٹم تھا اسے متعارف کرائے گیا تھا اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ایچیومنٹس ہیں جن کو سوپے بہت سارے فالو کر رہے ہیں اور اس کو جو سپروائز کرتے ہیں وہ بلال آزم صاحب ہیں جن سے آج ہم آپ کو ملوائیں گے ان سے بات کریں گے کہ بہت ساری ایسی جو ایچیومنٹس ہی ان کے پیچھے کیا ایسی آئیڈیاس تھے جن کو ایمپلیمنٹیشن کرنے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بلال آزم صاحب بہت شکریہ پہلے آپ کا یہ بتائیے گا سب کے سب سے پہلے ریولویشنری جو چینجز تھی اس میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کون کون سے ایسی پڑھائیں تھے جن کے پر خاندر کے آپ نے دکھایا سوبوں کو اور سوبوں نے ان کو فالو کیا بلکل اس میں اگر ہم شروع کریں تو سب سے پہلے ہم نے اپنا بائیومیٹرک سسٹم انڈگوز کر رہا ہے اور بائیومیٹرک سسٹم ہمارا دکھا وہ یہ ہے کہ اسی پی گاڑی کی ریجسٹریشن اور ٹرانسلر کیلئے بائیومیٹرک مینڈیٹری ہے اور یہ اس کی پیچھے مقصد یہ تھا کہ ایک کو ہم نے دیکھا کہ کئی انڈسٹیکس میں کوئی نامی گاڑی ہے ریجسٹرٹ تھی جس میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مالکان کو پتہ بھی نہیں تھا اور ان کے نام گاڑی ہے ریجسٹرٹ دوسری بات یہ ہے کہ گاڑی ہے ٹرانسلر ہو جاتی تھی بین ڈائریکٹر میں فیس کرتا تھا بہت زیادہ اس طرح کی نیفیگیشن میں کیسز جس میں آنر کہتا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں میری گاڑی ٹرانسلر ہو گئی تھی تو اس میں ہمارے دوسرا یہ کہ اس میں ہیومن انٹرکشن تھا ہماری ایک انسپیکٹر اور ای ٹیو کے پاس آتورٹی تھی کہ وہ سیلر پر شیزہ کو حاضر کرائے بات میں پتہ نہیں چلتا تھا جنہوں نے واقعی میں وہ حاضری دی ہے نہیں دی یہ ساری ریزنز ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس پہ سوچا کہ اس پہ کیا حل کیا جائیں پھر ہم نے نادرہ کے ساتھ میٹن کی اور اس میں ہم نے اپنا بائیومیٹرک سسٹم لے آئے تو بائیومیٹرک سسٹم نہ صرف یہ کہ آپ اپنا بائیومیٹرک کروا سکتے ہیں بلکہ اس میں نادرہ کے جتنی بھی ای سہولت سینٹرز ہے اکراس تا کنٹری بلکہ مور دن ترٹی تاؤزنٹ ہے تو وہ سارے جو ہے اس میں ہم نے اپنے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کر لیے اب آپ نے اگر سپوز ایک گاڑی لے لی اور اس کو آرنر کراچی لاہور کہیں بھی ہے تو وہ ادھر سے اپنا بائیومیٹرک ای سہولت سینٹرز کی طرح اور ریال ٹائم میں ہمارے سسٹم میں آ جاتا ہے کہ فلانے نے اپنا بائیومیٹرک دے دی ہے آپ کو اور اس میں پردر ابھی ہم سیکنڈ پیج میں یہ بھی ایڈ کر رہے ہیں کہ سیلر کے ساتھ پرچیزر کا نام بھی منشن ہوگا داکہ ہم مزید سسٹم کو سیکیور کر سکیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے تھے کہ گاڑی کئی سالوں تک اوپن ٹراسٹر لیٹر پہ جو ہے لائن فورسنگ ایجنسیز کیلئی بہت مشکل ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ایکسیڈنڈ یا کوئی مردات یا کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی ہوتی تھی تو کیونکہ وہ گاڑی تو قرآن مالک کے نام ہوگی تھی تو اس میں یہ ہے کہ اب بھی بار بار گاڑی کا اونر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اور جب اونر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے ٹو منس کے ایکسپائری رکھ کی ہے تو اس سے ریوینیوں میں بھی کافی اضافہ ہو گیا کیونکہ اگر پر ڈے ہماری اونر ایوریج سو ڈیٹھ سو گاڑیا ٹرانسفر ہو رہی تھی تو آج کل مینموم ایٹھ ہنڈرڈ سے اباؤ گاڑیا پر ڈے ٹرانسفر ہو رہی ہے تو یہ اتنا انکریز اس وجہ سے بھی ممکن ہوا تو اس سے کئی فائدے ہو گئے اور اب بھی ہمارے اسے فارمولے کو پنجاب فالو کر رہے ہیں اور وہ بھی وہاں بھی اپنا بیومیٹرک سسپن لے گلا یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے اندر ٹیس ہزار سے زائر برانچس ہیں نادرہ کی جہاں سے کوئی بھی شخص اگر کوئی گاڑی تربیشنا چاہے تاریدنا چاہے تو اپنا ایٹ جو کیا کہتے ہیں اس کو بائیومیٹرک سسٹم اس کے ذریعے ریجسٹر کروا سکتا ہے تو بیرون ممالک سے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس سہولے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے نادرہ کے آپسسس سے ایکشولی اس میں ابھی کرنٹ جو ہے نادرہ کے سسٹم میں اوورسیز کی لئی یہ نہیں ہے تو جتنی بھی اوورسیز پاکستانین ہیں تو ان کے کیسز ہم جو ہے case to case ویسس پر انسیمشن پر وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک آتھارٹی لیٹر اوورسیز کا ہو ساکھ ان کے پاسپورٹ کی گاو بھی لگی ہو یا اگر ان کا اوورسیز کارڈ جسے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ آتھارٹری ہے تو اس پہ ہم بائیوماٹرک ریلیکس کر لیں اسی طرح اگر کوئی ڈیت کیسز آج ہیں تو اس میں سبجیکٹ کو سیکسیشن سیڈیفیکیٹ ہے تو اس طرح کی کیسز میں یا کوئی گاڑی کمپنی کے ناؤں ہے تو وہ تو ڈیفنیٹلی بائیوماٹرک نہیں ہے تو یہ سارے بائیوماٹرک کی ایسیمٹیٹی کیسز ہیں یہ بتائی گا سر کہ آپ نے جس طرح سے کہ گاڑیوں کی جو ریجسٹریشن ہے اس کے اندر بہت ساری آسانی ہوئی اور کینکن مانٹرنگ سسٹمز کے لیے جو ضرورت تھی اس سٹیپ کی جس میں آپ کو فائدہ ہوا خاص طور پر کار چوری میں کس حد تک کمی لیکنے میں آئیے اور کتنی گاڑیاں تک پرکبر کر چکے ہیں کتنی مالیت گاڑیاں یہ ہمارا پورا ریفارمس کا ایک پیکج ہے اس میں اگر ہم one by one چھلے تو اس میں آگر آپ سٹولن گاڑیوں بھی بات کرو تو ہم نے یہ کیا کہ آپ یہ بھی ہم نے ایک پریسیلنٹ سیٹ کیا ہے پورے کنٹری میں کہیں بھی گاڑی کے فیزیکل چیکنگ مینڈیٹری میں ہم نے فیزیکل چیکنگ مینڈیٹری کر لی نیو ریجسٹریشن میں بھی اور ٹرانسٹر جسے ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ اس کی ہم فارنسک کراتے ہیں اس میں ہم نے مور دین ٹو فیفٹی ویکلز ہم نے ریکاور کرائی جس میں نون کسٹم پیٹ بھی تھی جو کہ ہم نے کسٹم کو لٹائی اس میں کوئی ایٹی فائف گاڑیا بھی تک ایسی تھی جو کہ سکولن تھی اور وہ سکولن گاڑیا ہم نے پولیس کو لٹائی اور اس میں سب سے بڑا فائدہ ہم نے ہم نے اپنا سسٹم پولیس کے سنٹرلائز سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کر کیا اس انٹیگریشن سے یہ فائدہ ہوا کہ جیسے ہم گاڑی کی لیپ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ گاڑی کہیں سکولن ہے یا نہیں ہے اگر سکولن ہے تو ریلیونٹ پولیس کمیسٹر کی بشن کے مطابق کہ ہم اپنے اسلامباد کی شہریوں کو ڈور سپیٹ پہ فسلیٹیٹ کریں گے اس پہ ہمارے چیف کمیسٹر صاحب نے بتا کی تھی کہ آپ اس طرح کا سسٹم کریں جس سے ہم اپنی شہریوں کو گر بیٹے فسلیٹیٹ کریں صحیح ہم نے ایک ڈور ڈور ریجسٹریشن کا اور ٹرانسفر کا اس پہ آغاز کیا اس پہ یہ ہے کہ ہمارا ایک کال سینٹر ہے اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو ٹائم دیتا ہے اور اگلے دن یا اسی دن ہمارے ٹیم آپ کے گھر آکی گاڑی ریجسٹر کال سینٹر کا نمبر ہی بتا دیں سکتے ہیں نمبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں موسکرین پہ آپ کے تاکہ ناظرین کیلئے آسانی ہو اس پہ کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر گاڑی کا ٹوکن جمع کر رہے ہیں مطلب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میکسیمان تین کام جس کے لیے رش ہو گاڑی آپ نے ریجسٹر کرنی یا ٹرانسفر کرنی یا ٹوکن ٹیکس لگانے ریجسٹریشن ٹرانسفر کا میں نے بتا دیا کہ ہم دور آکے آپ گاڑی ریجسٹر کر لیں اگر آپ گاڑی کے ٹوکن لگانے آپ ہمارے سی ٹی ایپ پہ جائیں ہمیں جتنی بھی ہمارے کسٹومرز ہیں جتنی بھی ہمارے جرنل پبلک ہیں ان کے سب سے فرس پراریٹی تو ان کی ہیلتھ ہے اور بینگ پارٹ آف ڈیسٹر ایڈمنسٹریشن اس پہ ہم اس سختی بھی کراتے ہیں تو سب سے پہلے تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ کے توسط سے جو اپلیکنٹ یہاں پہ آرہے وہ کلی کلی بینہ آئے اور وہ ہمارے آن لائن فیسیلیٹیز کا اپنی پیدا ہو یہ جیسے نے بتایا کہ سیٹی اپ کے اپ ریجسٹر ہونا چاہتے تو بہت ہی آسان اس کا طریقہ اکار ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس کے علاوہ جو لوگ آرہے آفرسز میں بار بار یہ پیچھ کی جا رہی ہے کہ اس طرح سے آپ کا آن لائن سسٹم ہے اس کے ذریعے بھی آپ کو گاڑی آپ کے گھر بیٹھے منتقق کی جا سکتی ہے آپ کو ٹرانسفر کی جا سکتی ریجسٹریشن ہو سکتی ہے سب کام کسی بھی جگہ بیٹھ کر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو آفرس آنے کی ضرورت نہیں ابھی بہت سارے لوگ بڑی تعداد دوں کی یہ بج بج کیا نظر آلی ہے کی اگر صحیح طریقے سے نہیں چاہتے یہ اس کے علاوہ کچھ اور چیز ہیں جو کہ بطال ضرور ہی سبوز آپ سب لوگ میں دیکھتا ہوں کہ وہ آتے ہیں کہ گاڑی کا کارٹ دائی ہے اس کے لئے سیمپل سی بات ہے ہمارے اسلامباد ایک سائز کے ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ اپنی گاڑی کا نمبر دیں اور سسٹم آپ کو بتائیں کر کہ آپ کا کارٹ ریڈی ہے تو اگر سسٹم بتائے کہ کارٹ ریڈی ہے پھر آپ آج ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے ہمارا سوشل سسٹم ایسا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ تین چار بندے ایک سٹر آگر ایک ریگویسٹ ہے میری کہ اگر ایک ڈیلی ہم فائیو ہنڈرڈ یا ون ڈیل کر رہے تو اگر وہی پانچ سو یا ہزار بند آئے تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس سوشن کاؤنٹرز ہیں لیکن رش آپ کو اس وجہ سے دیکھتا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ تین چار بندے ایک شڑھ آتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو بندہ یہاں پہ آرہے ہیں میں انکوائر کرنی کیلئے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے روگ ویب سائٹ سے چیک کریں کہ کارٹ ریڈی ہے یعنی اگر کارٹ ریڈی ہے تو آج ہے اگر نہیں ہے تو سسٹم خود ہی بتا رہے کہ آپ کا کارٹ کس ٹائم ریڈی ہے ٹھیک ہے فیلان سب ایک اور چیز آپ سے پوچھ نہیں تھی کہ اس کو بہت زیادہ اپیشیٹ کیا رہا سامباد ایکس آئیز ایک سیشن یہ ریویشنل جو چینجز آئے ہیں اس سے ریوینیو میں کتنا فر پڑا ہے پہلے کتنا ریوینیو آتا تھا آپ کو ڈیلی اور اگر آپ فیسیلیٹیشن میکسیم کرے اور دور سٹیپ پہ کرے اور ایون آپ کے موبائل تک آ جائے تو اس سے ریوینیو میں اظہر ہوتا ہے جس کا ہم نے ہمارے ریویو پہ فگر سید کرے تو اگر سپوز ہمارے پچھلے سالوں میں ریکبری تین سے چار بلین تھی تو اب ابھی میں کو بتاؤں تو رائٹ ہم مور دن ایٹ ملین کر چھکے ہیں اور ابھی سال میں ٹائم ہے فینننشل ایر خطر ہم آپ تک موبائل ایبز دے رہے ویلال عظم صاحب اور ریولویشنری جو چینجز آئی اندر اس پر بات بہت تفصیل کے ساتھ اور آن لائن سسٹم کی وجہ سے جس طرح سے ریونیو میں انہوں نے کہا ایٹ ویلین سے اوپر یعنی ہرم روپے سے اوپر اب تک ریونیو اکٹھا کیا جا چکا ہے آن لائن ریجسٹریشن کے ذریعے بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی گاڑیوں کے ٹرانسور اور دیگر چیزوں پر جو اس وقت کام ہو رہا ہے اس سے متعلق ہم نے بات چیت کی مزید جو کچھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بات کرنا باقی تھی لیکن وقت کی کمی کی ورے سے مزید ان سے بات نہیں کر سکے تو آئندہ کچھ آنے والے دنوں کے اندر بہت سارے ایسی چینجز آرہ ہیں سلام آباد اکسائز ایسی ایسی سیشن کے اندر جن پر ان سے بات کرنا باقی ہے آئندہ کسی ویڈیو کے ساتھ مزید ان کسی سے بات چیت کریں گے تب تک تک کلیے اجازت دیجئے کمنٹ ضرور کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ